السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع ابھی تقریباً ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا ہے رات کے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور میں اٹھیں ہوں بھی سہری کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے لاسٹ ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ الحمدللہ سے میرے زلحج کے جو روزے ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے تو بس روزے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو ولوگ ہے یہ سیکنڈ روزے کا ولوگ ہے میں ڈیلی ولوگ شوٹ نہیں کر رہی ابھی آپ کو پتہ ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ایک دم سے لو ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد ہماری جو عادت ہے روزے رکھنے کی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی ابھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے میں روزے رکھ رہی ہوں تو بہت زیادہ تھکان اور لوہ فیل کر رہی ہوں تو خیر صرف نو ہی تو روزے رکھنے ہیں تو اس لئے میں نے کچھ زیادہ ویسا وہ نہیں کرا بس یہاں پہ ابھی میں سہری کر کے فری ہوئی ہوں اور پھر اب میں بس اس کو رکھ کے آتی ہوں کچھن میں اور جلدی سے پھر بریش وغیرہ کر لیتے ہیں کیونکہ نفلی روزوں کی جو سہری ہوتی ہے وہ جلدی بند ہو جاتی ہے چار بچ کے تیس منٹ پہ نفلی روزوں کی سہری ہماری بند ہو جاتی ہے میرے پاس ایک کیلنڈر ہے جس میں زیلہج کے تمام روزوں کی سہری اور افتاری ہے تو میں اس حساب سے جو ہے سہری بند کر لیتی ہوں اور ابھی پانچ میں دس منٹ کم ہے اور یہاں پہ ہو گئی ہے فجر کی نماز ازان اور میں آپ پڑھ لیتی ہوں نماز فجر کی اور پھر ملتے ہیں آپ سے ڈائریکٹ سہری افتار کے ٹائم پہ اچھا جی یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے پانچ بجرہ ہیں اور میں آپ پہ کر رہی ہوں افتار کی تیاری میں اٹھائی تھی زہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھائی تھی اس کے بعد میں لیٹ گئی تھی تبارہ مطلب سو ہی نہیں تھی جاگری تھی تو بس اب میں اٹھائی ہوں یا پہ سب سے پہلے میں کروں گی شربت کی تیاری میں ٹینگ بناوں گی تو اس کے لیے ہم جلدی سے چینی کو جو ہے وہ گھول لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے افتار کی کریں گے پرپریشن کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے مجھے اس میں افتار بھی بنانا ہوتا ہے مجھے اس میں ڈینر بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہزمنٹ آفیس لے کے جاتے ہیں کبھی کھاکی بھی چاہتے ہیں وہ لیکن ابھی تو وہ میرے ساتھ افتاری کر لیتے ہیں اور دینر پھر وہ پیک کر کے لے کے جاتے ہیں تو پھر مجھے ابھی اس ٹائم پہ روٹی چاہ وائل ڈینر افتاری ہوتا ہے چیز بلکل ریڈی کرنی ہوتی ہے تو بس اس لیے ولوگ ابھی ڈیلی شوٹ نہیں کر پا رہی کچھ تبیت بھی تھوڑی سی 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 ٹھرڈ روزے میں آئی تنگ ہاں تھرڈ روزے میں مجھے وومیٹنگ ہو گئی تھی سٹارٹ اور ہیڈک بہت زیادہ ہوتا تھا بہت بلکل بھی موائل بھارا ہی اس نے کرا جا رہا تھا تو پس ایک آدھ دن تبیت بہت زیادہ لو رہی ہے تو اس کے بعد یہ ویڈیو بنی رکھی تھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سیکنڈ روزے کی افتار کی ویڈیو ہے سہری کی تو یہ بنی رکھی تھی لیکن ٹھرڈ روزے میں میری تبیت خراب ہو گئی اس کے بعد میں آج اس کو وائس آور کر رہی ہوں بلکل چھیک ہو آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ تھوڑی اسی میں لوگ فیل کر رہی ہوں کیونکہ بس ہوتا ہے کہ روزے آپ جب رکھتے ہیں تو گرمی بیت نہیں ہے لیکن اب تو بہت بہت اللہ کا کرم ہے کہ کراچی میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو موسم کافی بہتر ہے اللہم دل اللہ سے تو بس یہاں پر کر لیتے ہیں افتار کی تیاری ساری باتیں رکھتے ہیں پیچھے یہاں پر میں نے ٹینگ بنا دیا ہے بنایا نہیں ہے بس پچینی والے جو پانی تھا اس کے لئے میں نے ٹینگ ایک کر دیا ہے اور اب میں اس کے لئے ٹھڈڈا پانی ڈال لوں گی میں نے یہاں پہ بیسن کھول لیا ہے ایک کے پکوڑے بناوں گی ایک بوائل کر کے ایک کو سلائسے اس میں کٹ کر لیا تھا آلو کے پکوڑے بناوں گی آلو کے پکوڑوں کے لئے میں نے آلو کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ مزیدار سی پچھ میل دال فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اور بہت امیزنگ بنی تھی بلکل حلیم کی طرح یہ دال بنی تھی اور اب ٹائم ہو گیا تھا اسر کی نماز کر اسر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلتے ہیں کچن میں یہاں پہ اسر کی نماز سے فری ہونے کے بعد میں آگئی ہوں اب کچن میں اور یہاں پہ میں جلدی سے بنا لوں گی پکوڑے ایک طرف میں رائس بھی بوائل کر رہی ہوں دال میری دن ہو چکی ہے اور میں پکوڑے بنا لوں گی سب سے بہلے میں یہاں پہ بناوں گی انڈے کی پکوڑے اس کے بعد پہ بناوں گی میں آلو کے پکوڑے افتاری کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں پکوڑے بنا لیتی ہوں تھوڑا سی احتمام کر لیتی ہوں رمضانو والا اور ایک دن پر ہم لوگ ڈنر کے لیے لنچ کر رہے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں افتاری میں تو بس میری افتاری بھی ایسی چڑھ رہی ہے سہری میں تو میں ہوتا ہے کہ کبھی میں چاول کھا لیتی ہوں کبھی میں بریٹ کھا لیتی ہوں کبھی میں پراتھا بغیرہ کھا لیتی ہوں تو ابھی تو خیر یہ ہے کہ چار روزیں گزرے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ پانچ روزیں ہیں تو دیکھتے ہیں آگیا کہ انشاءاللہ جیسا ہوگا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گی کہ ایک اور آپ کے ساتھ میں روزے کا ولوگ شیئر کر دوں اگر جیسے میں تھوڑی سی زیادہ میں نے اچھا سا فیل کر رہا تھا پھر میں ضرور کر دوں گی کیونکہ ابھی ایت کی تیاری بھی چل رہی ہے اور کپڑے بغیرہ بھی مجھے سینے ہیں اپنے ایت کے تو بس اس لئے تھوڑا سا مصروف ہوں اس لئے vlog پروپر اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے content ہی تیار کر رہی ہوں انشاءاللہ اب آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ میری make-up collection دیکھنا چاہتے ہیں یا میری jewelry collection تو انشاءاللہ ان دونوں میں کوئی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور پھر اس کے بعد آئے گی ایت کے شاپنگ اور ڈریس ڈیزائنگ کی ویڈیو تو دیکھوں گی کوشش کروں گی کہ اگر بیچ میں ایک اور روزے کی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تو وہ کر دوں گی میں تو بس یہاں پہ انٹے کے پکوڑے باتے کرتے کرتے ہو گئے ہیں ریڈی اور اپنے میں نے آلو کے پکوڑے ڈالے ہیں کڑھائی میں اور یہ ہے وہ دال پچھ میل دال کی بہت مزی کی حلیم کی تانا بنی تھی بہت ڈیلیشیس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی جو ہے رنی رکھ سکتے ہیں تو اسا پانی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے ہزبین اور مجھے تھوڑی سی مطلب کہ رنی کھانے پسند نہیں رنی سالن یا رنی بہت سو تھا دالو ہم لوگوں کو اتنے پسند نہیں اس لئے تھوڑی سی مہینے تکنس رکھی ہے یہاں پہ انڈے کے پکوڑے ریڈی ہیں آلو کے بھی ابھی ایک بیچ ریڈی ہے اور اب چلتے ہیں جب آپ نے فریزر سے نکال لیتے ہیں یہاں پہ رول میں آپ لوگوں کو باتایا تھا کہ میں شاہی رول لے کر آئی تھی تو میں اپنے افتاری کے لیے ہی لے کر آئی تھی تو بس میں یہ دو رول فرائی کر لوں گی اور یہاں پہ ہوگئی ہے یہاں پہ ہوگئی ہے فرائن کا کام ہوگیا ہے دن رول بھی فرائی ہوگیا ہے پکوڑے بھی ریڈی ہیں اور ہمارے موسٹ فیوریٹ میرے ہزبنڈ کے زیادہ فیوریٹ ہیں پاپر اب زارہ ہم لوگ کٹ لیتے ہیں مینگو کیونکہ کچھ فروٹ بھی ہونا چاہیے تو ہم لوگ کیونکہ زیادہ فروٹ نہیں کھاتے پتلا ہم ہزبنڈ میں نہیں کھاتے اور میں بھی نہیں کھاتی تو یہ بس میں یہاں پہ اب جو ہے مینگو کٹ کر لوں گی اور یہ ہوگئی ہے ہماری افتاری دن شربت نکال لیتے ہیں چلتے ہیں اب روم میں اور پیرویٹ کا نہین ازان کا اور اس کے بعد ہم کریں گے روزہ افتار اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اچھا کانٹینٹ ہوگا اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آنے والی ویڈیوز کونسی آئیں جھڑی کالیکشن پہ یا میکپ کالیکشن پہ یا پھر ڈائریکٹ ڈریس ڈیزائنگ کی ویڈیو اب چاہتی ہوں اجازت ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں کومنٹ ضرور کریے گا